بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹو فیملی ویلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بہت ہی زبردست پلانٹ کو گرو کرنے جا رہے ہیں اور تقریباً 128 جو ہے وہ میں اس کے پلانٹ گرو کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ سارا کام ہوا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو یہ پلانٹ نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہ ابھی چھوٹا ہے تو اسی لیے بھی زیادہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن یہ بہت ہی زبردست وائن پلانٹ ہے آؤٹڈور پلانٹ ہے اور اس کا نام ہے بٹر فلائی پی پلانٹ کافی سارے ناموں سے پہچانا جاتا ہے بلو پی بھی کہتے ہیں اس کو ایشن پیجن ونگز بھی کہتے ہیں اس کو اور عام جو ہماری لوکل نرسریز ہوتی ہیں وہاں پر اس کو مٹر بیل کہا جاتا ہے مٹر بیل سے اس کو جو ہے وہ پہچانتے ہیں تو آپ کو اگر یہ خریدنا ہو یا پچھائی ہو تو آپ اس کا یہ والا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو بیسکلی آج جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کا جو یہ فلاور دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بلو کلر اور پرپل کلر کا جو اس کا شیڈ ہوتا ہے تو کافی اٹریکٹیو جو ہے وہ اس کے پول ہوتے ہیں اور انہی پول سے جو ہے وہ یہ یہاں پر ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ سیڈز جو ہے وہ گروہ ہو سکتے ہیں اور ان کے جو میرے پاس اصل میں یہ میرے گھر کے باہر لگی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کس وجہ سے یہ ڈرائے ہو گئی اور پوری سو گئی ہے تو وہاں پر یہ کافی سارے جو ہے وہ اس کے بینز موجود تھے اس کو میں یوز کرتے ہوئے ان کے اندر سے جو ہے وہ یہ سیڈز نکال رہا ہوں سیڈز سے اس پلانٹ کو جب ہم گروہ کرتے ہیں تو اس کا کافی ہائے گروہ ریٹ ہے بہت سکسس ریٹ اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ بہت آسانی سے اس کو جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں ان کے سیڈز کے ذریعے اور بہت ہی جلدی ایک ہفتے کے اندر تقریباً ایک ڈیڈ ہفتے کے اندر اس کے جو ہے وہ سیڈ لنکس نکال آتے ہیں تو اس لیے میں ان کے سیڈز کو یوز کر رہا ہوں اور سیڈ ٹری کو ہم کیس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا ابھی میں نے اس کے تقریباً سارے سیڈز اس طرح سے میں نے نکال لیا ہے اور سپریٹ کر لیا ہے تو یہ سیڈ ٹری کے اندر جو ہے وہ میں پہلی ایک سٹیج جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر میں صرف میٹی کو تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اس کے اندر فل کر رہا ہوں اس کو بلکل میں پریس نہیں کروں گا بیسکلی ہم اس کو پہلے فل کر لیں گے اور اس کے اندر جو میں سوائل یوز کر رہا ہوں وہ بلکل سادہ سوائل ہے نارمل سوائل جو ہمیں منرسری بغیرہ سے اویلیبل ہوتی ہے وہی سوائل ہم یوز کر رہے ہیں کوئی اس میں سپیشل سوائل میں نے یوز نہیں کیا نہ کوکوپیٹ بغیرہ میں نے اس کے اندر یوز کیا سیٹس کر دیا ہے اب باری ہے ان کے سیٹس کی تو اب ہم نے سیٹس اس کے جو ہے وہ سپریٹ کر لیا ہے کافی سارے اس کے بلیک کلر کے آپ کو سیٹس نظر آرہا ہے تو یہ سیٹس ان کو ہم کیا کر دیں گے فل کر دیں گے ان سیٹس سیٹ رے کے اندر اور اب کرنا کیا ہے آپ نے فنگر کو یوز کرتے ہوئے یا کسی اور چیز کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ اس کو پریس کریں گے تو مٹی جو ہم نے فل کی دی وہ بیٹھ گئی ہے تھوڑی سی اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ سیٹس اس طرح سے ڈ یہ سیٹس جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے اس کے مٹی کے اندر ہی رہے اس طرح سے ہم اس کو اسی لی جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں اس سیٹس سریعے تو بہت ہی آسان ہے بہت ہی خوبصورت یہ وائن ہوتا ہے اور جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اگر سپورٹ دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے دیوار وغیرہ پہ تو یہ بہت ہی سبردست جو ہے وہ اسی لی جو ہے وہ اوپر کلائم کر دی جائے گی تو اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں ان کے تمام کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے ون ایان ٹوڑی ایٹ جو ہے وہ اس سیٹنے کے اندر سیٹس لگ سکتا ہے تو ان کے اندر میں این کو تھوڑا سا میں پریس کر رہا ہوں تاکہ ان کے اندر جگہ بنتی جائے اور سیٹس جو ہے وہ ایک ایک دو دو تین تین جس طرح سے آپ کو بہتر لگے آپ ان کے اندر سیٹس جو ہے وہ ایٹ کرتے جائیں گے پانی کو جب اس پانی ہے اس کا پانی ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ایسا ہی بتائی ہوئی ہے کیونکہ آج کل گرمیاں زیادہ ہیں تو پانی کی ریکوائرمنٹ اس کے زیادہ ہو جاتی ہے اوہتر وائس اوٹ ڈور کے اندر رکھتے ہیں تو پانی جلدی ڈرائی ہوتا ہے تو آپ اس کو پانی زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ اس کا پانی تقرائی کرتا ہے تو اس طرح سے میں نے تقریباً تمام جو ہے وہ سیڈز اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کسی کے اندر دو گا ہے کسی کے اندر ایک گیا ہے کسی کے اندر تین گیا ہے تو نو پرابلم جب یہ اس کے گروت ہوں گی تو پھر ہم ان کو سپریٹ کر لیں گے اب نیکسٹ جو ہے وہ ایک سٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے اندر میں اوپر سے ایک اور لیئر بنا رہا ہوں میٹی کی سیڈز ڈالے ہیں وہ سوائل کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے فل ہو جائیں ایکسپوز نہ ہو اور بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے اور یہ سیڈری اتنی زیادہ ایکسپنسیب نہیں ملتی آپ کو سیڈری کا بسکلی پرپس یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سیڈز جو لگا رہے ہیں وہ ہمیں پروپرلی جو ہے وہ گرو ہو جائیں اور ان کو ہم ایزیلی جو ہے وہ سپریٹ کر سکیں نیکسٹ سٹیج میں اندر ہم نے پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر پانی جو ہے وہ میں سپری کر رہا ہوں اس کو اس طرح سے اور پانی جو ہے وہ میں دور سے ڈال رہا ہوں تاکہ مٹی کو زیادہ پریشر نہ ہو پانی کا اور مٹی جو ہے وہ خراب نہ ہو تو اسی طرح سے پرس ٹائم آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی دینا ہے اس کو تاکہ مٹی اچھے سے بیٹھ جائے سیٹل ہو جائے اور پھر جو ہے آپ دوسری دفعہ جب آپ پانی دیں گے تو آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہوگا پانی دے سکتے ہیں اور جو اس کا میں آپ کو فائنل ریزلٹ دکھا ہوں میں نے کچھ سیٹس کے پہلے لگایا ہوئے تھے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیچ کو پھاڑ کے جو ہے وہ اس کے اندر سے یہ پلانٹ نکل رہا ہے اور بڑا یہ خوبصورت پلانٹ ہے بہت ایزیلی جو ہے وہ آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس کا گروہ ریٹ کافی ہائی ہے تقریباً ایک دو ہفتے کے اندر جو ہے وہ یہ اس کے گروہ اچھے سے سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ دے کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ